اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ٹینتھ کلاس کی بائیو اور ٹوپک چیپٹر نمبر ون اور ٹوپک ہمارے پاس ہے لنگ کینسل جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آج ہم نے لنگ کینسل کے بارے میں پڑھنا ہے ہم ریسپیٹری بیزیزز جدی ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کر رہے تھے اور اس سے پہلے جو ہم نے سٹڈی کی تھی وہ ہمارے پاس تھا ایسٹما اور نمونیا نمونیا کو سٹڈی کیا ایسٹما کو سٹڈی کیا اب لنگ کینسل کیا ہوتا ہے یہ کس نہ ہوتا ہے اس کے کیا افیکٹ ہیں یہ سائزیں جو ہیں وہ ہم اس ٹوپک میں ہم جانیں گے تو بچو آج ٹوپک سٹارٹ کرنے سے بھیلے آپ میں چینل کو سبسکائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں اور اپنے فرنز اور فیملی ویمبرز کو شیئر کریں چلو بچو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹیکس بک جو ہے وہ اوپن کر لیں اور لنگ کینسل کا ٹوپک نکال لیں میں آپ کو جو دیفنیشن پوائنٹ اوٹ کروں گا وہ آپ نے کر لینی ہے ریڈوٹ کر لینی ہے جہاں پہ جو پیسن بتاؤں گا وہ بھی آپ نے نوٹ کر لینے ہیں تو سب سے پھر ہمارے پاس ہے لنگ کینسل لنگ کینسل یہاں تک بچو پوائنٹ اوٹ کر لیں اس کی دیفنیشن ہے لنگ کینسل ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ٹیشو کی ڈوین ہوتی رہتی ہے سیل ڈوین ہوتی رہتی ہے ٹیشو کے اندر اور وہ انکانٹرول ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہمارے کانٹرول میں نہیں ہوتی وہ ہوتی ہی رہتی ہے جب یہ سیل ڈوین ہوتی رہتی ہے اور ایسے سیلز بن جاتے ہیں جن کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے لنگ کینسل لیکن لنگس کے اندر اس کا لنگ کینسل کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھا سکتا ہوں یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لنگز بلکل ٹھیک ہے اور یہ اس لنگز میں دیکھیں یہ بھی سارا کسارا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جنہ وہ کینسر سیلز جنہ وہ آئیس آئیس تا بنتے جا رہے ہیں اور یہ دبین کرتے جائیں گے اور دبین کرتے کرتے یہ پورے لنگز میں پھیل جائیں گے پھر وہ دوسری لنگز میں پھیلیں گے تو اس طرح جنہا وہ لنگ کینسر جو آئیس آئیس تا پھیل جاتا ہے تو یہ اس کی دیفنیشن تھی آگے چلتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ مسلسل ڈیوائیڈ ہوتے رکھے ہیں بغیر کسی کنٹرول کے اور اس میں کیا بن جاتا ہے ٹیومر بن جاتا ہے ٹیومر کہتے ہیں ایک پوڑے یا پھنسی وراج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیومر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیسا ایسا پھیل جائیں گے اور یہ پوڑے لنگز کو جو ساتھ والے ساتھ والے جو سیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گا ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد پھر پوڑے لنگز کو فراب کریں گے اس کے بعد پھر یہ بیونڈ تا لنگز لنگز سے باہر بھی جا سکتے ہیں یہ آگے اس کی سمٹمز ہے بچو یہ یہاں سے آپ سمٹمز کی ہیڈنی دے سکتے ہو پہلے تو یہ تھا اس کی دیفنشن تھی پھر آپ کو آگے یہ بتایا گیا آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے آگے اس کی سمٹمز ہیں اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ سانس کی تنگی کفنگ خانسی یعنی کیسی خانسی ہوتی ہے جس میں بلرڈ آتا ہے جو بزن ہے وہ آئیسا ختم ہوتا ہے تو یہ اس کی سمٹمز تھی آگے ایک بوکس دیا گیا اس بوکس کو ہم پڑھتے ہیں لنگ کینسر یہ کینسر کی سب سے عام کینسر کی وجہ ہے عام کینسر ہے یہ سب کینسروں میں سے سب سے عام ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے ڈیتھ بھی زیادہ ہوتی ہیں یعنی کہ سلانہ اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں ایک ملین ہوتا ہے بچوں دس لاکھ ملین مطلب تیرہ لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال اس لنگ کینسر کی وجہ سے ٹھیک ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں اپیٹ کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے سب سے یہاں پہ کوزیز ہیں اب ہم اس کی کوزیز پڑھیں گے کہ یہ کینسر ہوتا گیا ہوئی ہے دا مین کوزیز آف اینی کینسر انکلیوڈ دا کارسینو جن کوئی بھی کینسر اس میں سب سے میرے جو ریزن ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس کارسینو جنس یہ نمبر ون ہے کارسینو جنس کیا ہوتی ہے کینسر پیدا کرنے والے جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ہم کہتے ہیں کارسینو جنس جیسے کہ سچ ایز دوز ان سیرٹ سی موک جیسے کہ سیرٹ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ سب سے بری وجہ ہے کینسر پیدا کرنے کا آئیونائزنگ ریڈیشن جو ریڈیشنز ہوتی ہے جو سے آنے والی جو خطرناک شوائے ہوتی ہیں وہ کینسر پیدا کرتی ہیں وائرل انفیکشن یا وائرس اٹریک کر جائے تو وائرس سے ہونے والی جو بیماریوں ہوتی ہیں وہ بھی کینسر پیدا کر سکتی ہیں یہ تین مین پریزن جو ہے وہ کارسینو جنس کی ہیں آگے کہہ رہا ہے کہ سموکنگ اس نمیین کاز آف لنگ کیسے یہ نمبر دو ہے جو سموکنگ ہے سگرٹ بینا جو ہے یہ مین لنگ کینسر کا باعث بنتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو سموکنگ نہیں کرتے ہیں نون سموکنگ میں یہ جو کینسر کے چانسزہ یہ بہت کم ہوتے ہیں ان کی نسبت جو سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ سموک کنٹین آور فیفٹی نون کارسینو جنس جو سگرٹ کا دعا ہوتا ہے اس میں سے تقریبا پچاس کیمیکلز خالی ایسے ہوتے ہیں جو کارسینو جنس ہوتے ہیں خالی کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز ہوتے ہیں اور ٹوٹل آور فور تھاؤسنڈ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر چار ہزار سے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں چار ہزار میں سے پچاس کیمیکلز جس ایسے ہیں کیونکہ جس کینسر پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد اپنا انسی کی اس کے لیے تو اس لئے بچے اور سموکنگ جائیں وہ بہت بڑی چیز ہے اس سے بچے بلکہ جو پیتا ہے اس کو جنہ افیکٹ نہیں کرتی ان کی اس پر جو نہیں پیتے کیونکہ جو پینے بلاتا ہے وہ تو آدھی ہو جاتا ہے لیکن جو نہیں پیتے سموکنگ نا سموکنگ وہ آدھی نہیں ہوتے اور اس کی رسی پھر جائے اسی چیز ہم کہہ رہے پیسی سموکنگ آگے نیچے والے پیلگراف میں آپ کوئیسن نکھ لیں وٹ ایس پیسیو سموکنگ پیسی سموکنگ سے کیا مراد ہے وٹ ڈو یو میل بائی پیسی سموکنگ یا وٹ اس پیسی سموکنگ پیسی سموکنگ کیا ہوتی ہے وہ ہم پڑیں گے کہہ دے انہیلیشن آدھا سموک رام این ایڈر سموکنگ یہ آلسو کازا لگ کیا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ سگرٹ میں پی رہا ہوں آپ نون سموکر ہو میں سموکر ہوں تو اگر یہ ہے کہ میں پی رہا ہوں لیکن میں آپ کے پاس بیٹھ کے بیٹھا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو افیٹ کرے گا کرے گا لیکن آپ کو زیادہ افیٹ کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جو سگرٹ کا دھوان لے رہا ہوں وہ میں فلٹر کر کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا سگرٹ کے کنارے پہ ایک فلٹر لگا ہوتا ہے وہ فلٹر کرتا ہے اور کچھ کیمنکلز کو فلٹر کر کے میری بوڈی میں لے جائے گا جس کیای سے یہ ہے کہ مجھے کم افیٹ کرے گا لیکن جو اس کے کنارے سے کرنے والا جو دھوان ہوتا ہے وہ زیادہ دنجلس ہوتا ہے کیونکہ وہ جو دھوان ہوتا ہے وہ پورے روم میں جائے گا اس روم میں آپ لوگ بیٹھے ہو آپ لوگ جب سانس اندر لیں گے تو وہ سانس کے درے آپ کی بوڈی میں چلا جائے گا اور پورے کے پورے چار ہزار کیمکلز اور کینسر پیدا کرنے والے سارے کے سارے پچاس کیمکلز جائے وہ آپ پوری بوڈی کے اندر لے کے جا رہے ہو اسلام پھر وہ آپ کی بوڈی میں آپ کی لنگز میں جا کے پھر یہ لنگ کیسے بیدا کر سکتا ہے اس کی چیز کو ہم نام دیتے ہیں بچو پیسے سموکن جی بچو یہ آپ کو باب بتاییے وہ آگے یہاں پہ منشن بھی کر رہے ہیں کہ جو برننگ اینڈ ہوتا ہے وہاں سے نکرہ جو وہاں ہوتا ہے وہ مور ڈیجرس ہوتا ہے مور ڈیجرس اس کے لیے جہاں سے فیلٹر اینڈ ہوتا ہے اس کے لیے یہ زیادہ دیجرس ہے آگے اس کو ختم کرنے کے کیا کیا یعنی اس کو کس طرح ہم روکے جاتے روک روک سکتے ہیں اس لنگ کینسل کو تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمباکو کے اوپر بیٹ کر دیا جائے اگر تمباکو کے اوپر بیٹ ہو جائے گا تو کیونکہ پھر تمباکو نہیں ہوگا تو سگرہ نہیں بنے گی سگرہ نہیں بنے گی تو پھر کچھ سگرہ پیئے گا نہیں اس کے وجہ سے بھی یہ ہوگا کہ لنگ کیسے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ایک انسٹیٹیوٹ ہے بچھو تو یہ اس نے کیا گورنمنٹ کو یہ کہا ہے تو سٹوپ تمباکو ایڈورٹائزنگ تو پریونٹ دا ینگ پیپل فرامدہ ٹیکنگ اپ دس موکے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیں اور بتائیں کہ اس کے کیا نقصان آتا ہے اگر ینگ جنیشنز ہیں وہ اس سے بچھ سکے تو آپ نے دیکھا کہ جو سیگرٹ کی ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی عجیب و گلیب شکل بڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ایڈورٹوں کا کینسل دکھایا گیا ہوتا ہے پاؤں کا کینسل یا پاؤں کے جو قسم ہوتے ہیں وہ دکھایا گیا ہوتا ہے تو وہ اس لیے ایڈورٹائزنگ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ایڈورٹائز کرنا تو ان کا کام ہے لیکن آگے کوئی مانے نہ مانے وہ اپنی مرضی ہے اس لیے انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ رہا ہی ہے اس سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی لیکن آپ جنہوں ایڈورٹائز کروائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائیں کہ اس کے نقصان کیا گیا تو یہ تھا بچھو مائی باس لنگ کینسل اور کل ہم اس کے بائیٹ افیکٹ ساتھ سموکنگ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے کہ بائیٹ افیکٹ سموکنگ کیا ہے اور یہ کل کا ہمارا اس ٹوپک کا لیکچو کو پڑا سننے گا پڑا سننے کے بعد ہی آپ کو سمجھائے گی کوئی ویسر ہو تو آپ لنگ پرمنٹ سیکشن میں ہوئی سے پوٹ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ